اسلام علیکم سیدہ وائز کی پیارے ناظرین خوش آمدید یہ کہانی بھی آپ سب کے لیے ایک بہترین پیغام لے کر آئی ہے اس لئے سچی کہانی کو آپ سنیے اور شیئر بھی کیجئے اور برائے مہربانی لائک ضرور کیا کریں ہماری تمام ویڈیوز کو اور سبسکرائب کردیں سیدہ وائز کو بیل آئیکن کو دبائیے روپی مینڈیکل کالیج میں آخری سال کی طالبہ تھی اور اپنے کلاس فیلو اسد میں دلچسپی لے رہی تھی اسد کے والد انگلینڈ میں ڈاکٹر تھے اور وہ یہاں اپنی پھوپی کے پاس رہ رہا تھا وہ بہت چھوٹا تھا کہ اس کے والدین میں الہدگی ہو گئی اسد کے والد اس واقعے کے بعد دل برداشتہ ہو کر انگلینڈ چلے گئے اور انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اسد کو ماری کے سکول میں داخل کرا دے گیا لیکن اسے پوری بات نہیں بتائے گئی اسے صرف یہ معلوم تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے اس کے والد سال میں ایک مردبہ اپنے ملک آتے اور اس کے ساتھ ایک مہینہ گزار کر چلے جاتے باقی وقت فپی اس کی دیکھ بھال کر دی اسد کا ارادہ ایم بی بی ایس کے بعد انگلینڈ جا کر ایف آر سی ایس کرنے کا تھا وہ چاہ رہا تھا کہ جانے سے پہلے روبی سے اس کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ انگلینڈ جا سکے روبی نے جب اپنی ماں سے اسد کا ذکر کیا تو وہ عجیب کشم کشم میں پڑ گئی وہ دراصل بیٹی کو اتنے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ شادی کے بعد بھی روبی اسی شہر میں اس کی نظروں کے سامنے رہے جبکہ روبی دل سے چاہتی تھی کہ وہ اسد کے ساتھ انگلینڈ چلی جائے بلاخر روبی کی بہت اسرار پر آمنہ نے اس سے ملنے پر رضا مندی ظاہر کر دی اور روبی سے کہا کہ وہ کسی دن اسد کو چائے پر بلالے آمنہ اور اس کا شوہر احسن دونوں ہی سپیشلیس تھے اور ان کی بھی خواہش تھی کہ روبی ایم بی بی ایس کرنے کے بعد سپیشلائز کرے اگر اسد کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو روبی کے لئے اس منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا اسد ہر لحاظ سے ایک موضوع امیدوار تھا آمنہ اور احسن اس سے مل کر مطمئن ہو گئے انہیں روبی کے انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں تھا آمنہ نے بیٹی سے کہہ دیا کہ وہ مطمئن ہو کر اپنی پڑھائی پر توجہ دے جب اسد کے ڈیڈی انگلینڈ سے آ جائیں گے تو ان کا رشتہ تیہ کر دیا جائے گا روبی نے یہ خبر اسد کو سنائی تو وہ بھی بہت سکون سے ہو گیا بظاہر اب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ رکاوٹ آنے والی ہے اسد نے اپنے پھوپی کو روبی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ فیل وقت وہ امتحان کی تیاری کرے باقی باتیں اس کے باپ کی آنے پر ہوں گی حالانکہ ان کی اپنی لڑکی بھی اسد کی ہم عمر تھی اور ان کی دلی خواہش تھی کہ بھتیجہ ان کا دماد بن جائے لیکن جب انہوں نے اسد کا روجان روبی کی طرف دیکھا تو خاموش ہو گئی اسد کے ڈیڈی چھٹیوں میں جب ملک واپس آئے تو فوپی نے انہیں اسد کی پسند کے بارے میں بتایا جب انہوں نے لڑکی کے والدین کے بارے میں پوچھا تو ساجدہ کا یعنی آمنہ کا نام سر کر چوب گئے اور جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ ابھی ڈاکٹر ہے تو انہیں کوئی شبہ نہیں رہا ڈاکٹر آمنہ ان کے لئے اجنبی نہیں تھی اس لئے بھوکہ خوشی اس کے گھر جانے پر تیار ہو گئے انہیں یقین تھا کہ ڈاکٹر آمنہ پرانے تعلقات کے پیشے نظر انہیں مایوس نہیں کریں گی اسد نے روبی کو بتایا کہ اس کے ڈاڈی انگلینڈ سے آ گئے ہیں اور وہ اس کے والدین سے ملنے کے لئے اس کے گھر آنا چاہتے ہیں روبی نے آمنہ کو یہ بات بتائی تو اس نے انہیں اتوار کی شام چائے پر بھلا لیا وقت مکررہ پر اسد کے ڈاڈی ندیم احمد اور اسد ان کے یہاں پہنچے تو آمنہ انہیں دیکھ کر چونگ گئی پرانا وقت گزرا ہوا وقت یعنی ماضی اور اس سے جوڑی ہر یاد اس کے سامنے آ گئی اس کے موں سے بے اختیار نکلا ندیم یہ تم ہو ہاں آمنہ میں ندیم ہی ہوں دیکھ لو قسمت نے ہمیں کس مور پر ملایا ہے ہاں آمنہ نے کھوے کھوے لہجے میں جواب دیا تقدیر ہمیشہ ایسا ہی مزاق کرتی ہے روبی اور اسد حیران تھے کہ آمنہ کو اچانک کیا ہو گیا ہے اگر وہ ندیم کو پہلے سے جانتی تھی تو یہ بچینی کیسی دیکھ کر چہرے پر خوشی کیوں نہیں آئی اسد نے ماہور کو خوشگوار بنانے کی خاطر کہا آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں ہاں انہیں کیسے بھول سکتی ہوں آمنہ نے تلخی سے کہا ندیم سمجھ گیا کہ وہ اب بھی پرانی باتوں کو دل سے لگائے بیٹھی ہے لیکن وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے خاطر اس کی ہر بات سننے کے لئے تیار تھا اس نے حمد کر کے اپنے آنے کا مدعہ بیان کیا آمنہ نے رکھائے سے جواب دیا اس عزت افضائی کا شکریہ میں احسن سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دوں گی ان لوگوں کی جانے کے بعد احسن نے آمنہ سے پوچھا تم نے انہیں کیوں ٹھال دیا لڑکے کو تو ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے اور اب یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ ندیم کا بیٹا ہے مزید مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کاش وہ ندیم کا بیٹا نہ ہوتا آمنہ نے ہنڈی سانس لیتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئی رات کافی گزر چکی تھی لیکن آمنہ کی آنکھوں میں نین کا کوئی پتہ نہیں تھا وہ بستر پر لیٹے ہوئے کروٹے بدل رہی تھی اور اس کے ذہن کی سکرین پر ماضی کے واقعات کی فلم چل رہی تھی یہ ماضی اسے جونگ کی طرح چمٹ گیا تھا وہ جتنا اسے بھولانے کی کوشش کرتی وہ اسی شدت سے اس کے دماغ کی سکرین پر اُبھر رہا تھا اسے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب وہ میڈیکل کالیج میں داخلہ ملنے کے بعد پہلے روز کلاس اٹینڈ کرنے تک پہنچی تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ فرسٹیئر کی کلاس کس کمرے میں ہو رہی ہے اس نے دو تین لڑکوں سے پوچھا لیکن وہ اسے مز گائیڈ کرتے رہے ایک لڑکے نے تو اسے ٹوائلٹ کا راستہ بتا دیا وہ پریشان صورت گیلری میں کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ندیم بردانہ ٹوائلٹ سے باہر آتا دکھائے دیا آمنہ کے چہرے پر اڑتی ہوئی ہوایے دیکھ کر وہ رک گیا اور اس کے قریب آ کر بولا کیا بات ہے مس آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں وہ دراصل میں فرسٹیئر کی کلاس دھونڈ رہی ہوں لیکن کوئی بدا نہیں رہا کونسا کمرہ ہے سب ادھر ادھر بھٹکا رہے ہیں آپ کو شاید معلوم نہیں کہ پہلے روز اسی طرح مزاگ کیا جاتا ہے اسے فرسٹیئر فول کہتے ہیں آپ میرے ساتھ آئیں میں بھی وہی جا رہا ہوں آمنہ کو اس کے چہرے پر شرافت اور سنجید کی نظر آئی اس لیے وہ اعتبار کر کے اس کے ہمرا چل دی کلاس روم کے دروازے پر پہنچ کر اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا آج دن بر یہ ہی ہوتا رہے گا اس لیے مزید پریشانی سے بچنے کے لیے آپ میرے ساتھ ہی رہیں اگلا پیریٹ خاری تھا وہ آمنہ کو کینٹین لے کر آیا اس لیے کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کا یہ پہلا تجربہ تھا گو کے بعد میں اس کی دوسری لڑکیوں سے بھی دوستی ہو گئی لیکن ان سے صرف ہائے ہیلو کا ہی تعلق رہا جبکہ ندیم سے اسے بہت سپورٹ ملتی تھی وہ اس کے ساتھ لائبریری میں بیٹھ کر نورس بنوا تھا اسے اپنے نورس کاپی کرنے کے لیے دیتا اور جب وہ گھر جانے کے لیے پوائنٹ کی بس کا رخ کرتی تو وہ کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے ساتھ چلتا رہتا اور اسے بس پر سوار کرانے کے بعد اپنی بس پر سوار ہو جاتا ان پانچ سالوں کے درمیان کئی لڑکوں نے آمنہ کے قریب آنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے کسی کو مو نہیں لگایا یہ بات نہیں کہ اسے لڑکوں سے کوئی الرجی تھی یا وہ غیر رومانی اور غیر جذباتی لڑکی تھی چاہے جانے کی خواہش اسے بھی تھی لیکن وہ اپنا دل ہتیلی پر نہیں لیے پھر سکتی تھی وہ کالیج میں پڑھنے آئی تھی دوستی اور فلرٹ کرنے نہیں البتہ ندیم کے ساتھ اس کا خلوص کا رشتہ تھا وہ اس کا دوست مددگار اور محافظ سب کچھ تھا لیکن اس کے واوجود وہ اس تعلق کو کوئی نام نہیں دے سکتی تھی حالکہ ندیم اسے پسند تھا اور اگر وہ اسے پروپوز کرتا تو شاید وہ اس کا ہاتھ تھام لیتی لیکن شاید ابھی وہ وقت نہیں آئے تھا اور ندیم نے بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں کیا تھا کالیج کے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ان دونوں کو ایک ساتھ ہاؤس جوپ کرنے کا موقع ملا اس ایک سال کے دوران وہ دونوں مزید قریب آگئے ہاؤس جوپ ختم کرنے کے بعد اتفاق سے دونوں کو ایک ہی ہسپیٹل ملازمت مل گئی ان کی ڈیوٹی بھی ایک ہی وارڈ میں تھی ڈاکٹرز روم میں بیٹھ کر وہ بہت اچھی باتیں کرتے مختلف موضوعات پر بعض اوقات دوسرے ڈاکٹرز بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ان میں ڈاکٹر احسن بھی تھا آمنہ نے اس کی آنکھوں میں پسندیدی کی جھلک دیکھی تھی تو وہ محتاط ہو گئی کیونکہ اس نے تو اپنی آنکھوں میں ندیم کے خواب سجا رکھے تھے اور وہ اٹھتے بیٹھتے اسی کی بارے میں سوچا کرتی لیکن ندیم کی طرف سے بلکل خاموشی تھی ادھر گھر والوں کی طرف سے اس پر شادی کے لئے دباؤ بڑھ رہا تھا اس کی کئی اچھے رشتے آ چکے تھے لیکن وہ بہانے بہانے سے سب کو ڈال رہی تھی جب گھر والوں کا اسرار ہس سے وڑھا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اسپیشلائز کرنے کے بعد شادی کری گی صرف ایم بی بی ایس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اممہ نے یہ سن کر سر پیٹ لیا اور اس دن کو کوسنے لگی جب اسے میڈیکل میں داخلہ دلوائے تھا اسپیشلائزشن تو ایک بہانہ تھا دراصل وہ ڈاکٹر ندیم کی پروپوزل کا انتظار کر رہی تھی ایک دن کھانے کے وقفے میں وہ اور ڈاکٹر ندیم اکیلے بیٹھے ہوئے تھے کہ آمنہ نے محض اسے قریدنے کی خاطر اس سے پوچھا ندیم تم نے آج تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کیا جاننا چاہتی ہو یہی کہ تمہارے گھر میں تمہارے علاوہ اور کون کون ہیں تم کتنے بہن بھائی ہو والد کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اوہو تم نے تو ایک سانس میں کتنے سوال پوچھ لیے تو سنو میں اپنے والدین کی کلوتی اولاد ہوں والد کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا والدہ نے ہی پال پوز کر مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہ ایک کالج میں لیکچر آر ہیں یوں سمجھو کہ انہوں نے اپنی زندگی میرے لیے وقف کر دی ہے اوہ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا پھر تو والدہ سے اچھی انڈیسٹیننگ ہوگی ظاہر ہے میرے لیے وہی سب کچھ ہیں اور ان کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے ہم مدر بھائی آمنہ نے دل میں کہا پھر منافقانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولی میں اسپیشلائزیشن کر رہی ہوں تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے خواہش تو میری بھی ہے لیکن میں ماں پر مزید بوش ڈالنا نہیں چاہتا پہلے کچھ پیسے جمع کرلوں پھر اس کے بارے میں سوچوں گا اس دن کے بعد آمنہ نے سائے کی طرح ندیم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا وہ ہسپیٹر میں پورے وقت اس کے ساتھ رہتی اکثر وہ اسے لنچ کے لیے اپنے ساتھ کسی ریسٹورن میں لے جاتی اس کے لیے اپنے ہاتھ سے چائے بناتی دوسرے ڈاکٹرز سے اس کی یہ ساری حرکتیں چھپی نہ رہیں اور وہ دبے دبے لفظوں میں اس کے بارے میں چھمہ گویا کرنے لگے یعنی چھپے چھپے باتیں کرنے لگے جب ساتھ ہی راکٹرز ہوتے ندیم کا نام لے کر چھیڑتی تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ندیم سے اس کا کوئی افیر نہیں ہے بلکہ وہ ان کی چھیڑ چھار سن کر خوش ہوتی اور اس کا دل چاہتا کہ وہ ایسی باتیں ندیم سے بھی کریں اور پھر ایک دن ندیم نے اس کے پاس آ کر کہا کہ تم یہی سننا چاہتی ہونا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں ہاں کب سے بے چین ہوں میں تو پھر سن لو کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن لیکن کیا بس میں اندزار کر رہا ہوں کہ میری والدہ راضی ہو جائے تو راضی کرو نا میں تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی تم سے بہت محبت کرتی ہوں جب سے کالیج میں داخل ہوئی میڈیکل کیا ڈاکٹر بنی تب سے تمہارے ساتھ ہوں تمہارے علاوہ کسی اور کا ساتھ نہیں چاہیے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم میری شہری کے حیات بنو لیکن کوئی بات نہیں ہم ابھی تو اچھا وقت گزار سکتے ہیں اور پھر اچھا وقت کچھ اس طرح گزرا کہ ان کے درمیان جسمانی تعلق ہو گیا جبکہ ڈاکٹر تھے اس طرح ڈاکٹرز بہکتے نہیں ہیں لیکن آمنہ تو کب سے چاہ رہی تھی اس کی قربت اختیار کرنا اور وہ اس کی قربت کو پا ہی گئی اور انہی قربتوں نے اس کو ماں بننے کی خوش خبری دی وہ ندیم کے پاس آئی اس نے کہا ندیم میں اتنی اندھی ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہاں ندیم اب تو تمہیں اپنی والدہ کو راضی کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ راز دنیا کے سامنے آ جائے ندیم نے کہا میں آج ہی اپنی والدہ سے بات کروں گا وہ تو سمجھ رہی تھی جو کچھ اس نے کہا ہے ندیم اس کی بات کو سننے کا لیکن دوسرے دن جب وہ اچانک وارڈ سے اس روم میں گئی جہاں پر ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے اس نے دیکھا ندیم دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا ہے وہ جیسے ہی ڈاکٹرز روم کے دروازے پر پہنچی اپنا نام سن کر تھٹک گئی ڈاکٹر رشد کہہ رہا تھا تمہاری منگنی کے خبر سن کر میں بہت حیران ہوں کہ تم ڈاکٹر آمنہ تشادی کرو گے ہم یہ سمجھ رہے تھے ہاں سب کا یہی خیال تھا ڈاکٹر روزینہ بولی تم نے ایک دوسرے کے قریب آ کر یہ ظاہر کر بھی دیا تھا آمنہ بہت اچھی دوست تھے اور میں اس کی دوستی میں خوشی محسوس کرتا ہوں لیکن اس سے شادی نہیں کر سکتا وجہ آخر آمنہ میں ایسی کیا برائی ہے توبہ کرو میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اس سے اچھی لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے کمال ہے اس کی تعریفیں بھی کر رہے ہو اور اسے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے ڈاکٹر ندیم بولا میری والدہ نہیں چاہتی کہ میں کسی ڈاکٹر سے شادی کروں کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے گھر اور بچے کو پوری طرح وقت نہیں دے سکے گی ڈاکٹر آمنہ کے سامنے ایک شاندار کیریئر ہے میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر وہ اپنے کیریئر کے قربانی دے اس لئے اس لئے میری والدہ نے ایک گھرے لو دیواری تک محدود رہنا چاہیے ڈاکٹر روزینہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ بولی اگر ساری عورتیں گھروں میں بیٹھ جائیں تو دنیا کا کام کیسے چلے گا کیا تم یہ گوارہ کرو گے کہ تمہاری بیوی کی ڈیلیوری مرد ڈاکٹروں کے ہاتھوں سے ہو میں عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ندیم نے حضب عادت بڑے سکون سے کہا میں صرف چاہتا ہوں کہ میری بیوی گھر میں رہے اس سے زیادہ سننے کی آمنہ میں تاپ نہ تھی غصے سے اس کی کنپٹیا سلگنے لگی اس کا دل چاہا کہ وہ بھی اندر کمرے میں جا کر ندیم کے سر پر اتنے جوتے ورسائے کہ اس کا ایک بال بھی باقی نہ رہے اسے یوں لگا ندیم نے نہ صرف اس کی نہیں بلکہ اس کی ڈگری اور پروفیشن کی بھی توہین کی ہے اسے اپنی ماں کا تو بڑا خیال ہے لیکن میری پروا نہیں اس نے کس بے دردی سے میرے ارمانوں کا خون کیا ہے اور پھر وہ بچہ جو میرے اندر پل رہا ہے اس کے باپ کا نام کیا ہوگا میں نے تو ندیم سے کہا تھا کہ تم مجھے آج خوش خبری سناوگے تمہاری والدہ راضی ہو گئی کہ تم مجھ سے شادی کروگے لیکن یہاں پر سٹاف میں بیٹھ کر اس نے یہ خبر دی کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے وہ بہت ہی افسردہ تھی اس نے جو کچھ ندیم کے ساتھ کیا وہ محبت تھی لیکن اب اس کو گناہ سمجھ رہی تھی اور اسی کیفیت میں وہ بے ہوش ہو گئی جب اسے ہوش آیا سامنے احسن تھا آمنا مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے جب معلوم ہو ہی گیا ہے تو پھر کیا جاننا چاہتے ہو یہی کہ ندیم تمہارا نہیں ہو سکتا پر تمہارے بچے کو میں اپنے نام دے سکتا ہوں کیا تم سچ کہہ رہے ہو احسن ہاں لیکن کیا ہمدردی کر رہے ہو یا ترز کھا رہے ہو دیکھو مجھے تمہارے ترز کھانے کے ضرورت نہیں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور اس بچے کو اپنا نام دوں گا پھر اس کے بعد آمنا اور احسن کا نکاح ہو گیا پھر احسن نے اس بچے کو اپنا نام دیا اور وہ بچہ ہے روبی سوچ رہی تھی آمنا اب بتاؤ اسد ندیم کا بیٹا ہے روبی ندیم کی بیٹی ہے کہ دو بہن بھائیوں میں شادی ہو سکتی ہے میں کس طرح یہ راز کسی کے سامنے نہ ہوں گی لیکن احسن تو یہ سب جانتے ہیں کیا انہیں نہیں معلوم انہوں نے پھر مجھ سے کیوں کہا کہ تم احسن سے اس کی شادی کیوں نہیں کروانا چاہتی وہ احسن کے پاس آئی اس نے کہا احسن آپ تو سب کچھ جانتے ہیں کہ روبی آپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ ندیم کی بیٹی ہے پھر آپ کس طرح اس رشتے پر راضی ہو سکتے ہیں ہاں میں نے کہہ تو دیا لیکن میں خود بات میں بچتا ہے کہ میں کیسے بھول گیا کہ وہ تو میری اولاد ہے ہی نہیں پیچھے کھڑی روبی ساری باتیں سن رہی تھی وہ جو اب تک حیران تھی کہ اس کی ماں نے اس رشتے سے انکار کیوں کیا وہ جو اب تک اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہی تھی اس کی بیٹی نے سب کچھ سن لیا ماما کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں میں پاپا کی اولاد نہیں ہوں میں ندیم انکل یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا کچھ بھی آدھی یا دوری بات سن کر اپنی طرف سے نتیجہ مت نکالنا کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا بروقت احسن نے اسے روک لیا بھاپا آپ ہاں بیٹا پہلے سن لو ہوا کیا ہے اور پھر انہوں نے اس کو ساری کہانی سنا دی آپ تو بہت عظیم انسان ہیں وہ انسان جس کی میں اولاد تھی اس نے مجھے میرا نام نہیں دیا میری پہچان نہیں دی اور آج میں آپ کے ساتھ ہوں آپ نے میری ماں سے کتنی محبت کی ہے لیکن افسوس کہ جس انسان سے میں نے محبت کی وہ میرا بھائی ہے یہ صدمہ میں کیسے سہ سکوں گی یہ بات جب اسد کو پتا چلے گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی اسد کو یہ بات پتا چل نہیں ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے اور بیٹا تمہیں اسے بھولنا پڑے گا ہاں مجھے تو اسے بھولنا ہی پڑے گا لیکن ندیم نے ایسا کیوں کیا بیٹا وہ جو بھی ہے تمہارا باپ ہے نہیں وہ میرا باپ نہیں ہو سکتا میں اسے ابھی ابھی اسی وقت سوال کروں گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا بیٹا ابھی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ میں کسی کی نہیں سنوں گی اور وہ گھر سے باہر نکل گئی جانے دو اسے وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی ڈاکٹر ہے ہاں ڈاکٹر ہے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے وہ بدنام ہوں وہ وہاں پر آ چکی تھی اس دہلیس پر اس دہلیس کی وہ بہو نہیں بلکہ بیٹی تھی اور یہ بات اس باپ سے پوچھنا ضروری تھی ندیم کے روبرو تھی آپ نے جو کچھ میری ماں کے ساتھ کیا آپ کو معلوم ہے نا ہاں میں جانتا ہوں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ماں بننے والی تھی جب آپ کا ان سے رشتہ تھا یہ بھی جانتا ہوں لیکن اس نے کہا تھا کہ اس نے اس بچے کو ضائع کر دیا ہے انہوں نے اس بچے کو ضائع نہیں کیا تھا بلکہ وہ بچہ میں ہوں کیا تم میری بیٹی ہاں میں احسن اور ماما کی بیٹی نہیں ہوں بلکہ میں آپ کی اور ماں کی بیٹی ہوں لیکن مجھے فخر ہے کہ جس باپ نے مجھے اپنا نام دیا وہ میرا باپ بے شک نہیں خونی رشتہ نہیں لیکن اس نے باپ سے بڑھ کر محبت دی ہے مان دیا ہے عزت دی ہے میں آپ کو اپنا باپ مانتی بھی نہیں بیٹی ایسا نہ کہوں اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بچہ ضائع ہو گیا ہے تب ہی میں مطمئن تھا کہ چلو وہ احسن کے ساتھ خوش ہے لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا آپ کیا ان سے محبت نہیں کرتے تھے محبت کرتا تھا بہت محبت لیکن میری ماں نے مجھے کہا تھا اگر تم نے اس سے شادی کی تو میرا مرا ہوا مو دیکھو گی میں کیا کرتا میری ماں جس نے زندگی بھر خون دے دے کر مجھے پڑھایا مجھے ڈاکٹر بنایا آج اسی ماں کی وجہ سے میں کھڑا تھا صرف اپنی محبت کے لیے ماں کا مرا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا تم کیا سمجھتی ہو میں خوش تھا نہیں وہ عورت دھوکے باز تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اسد کی ماں دھوکے باز تھی وہ تو کسی اور سے محبت کرتی تھی میری ماں کی بھانجی تھی پھر میں نے دوسری شادی کی لیکن مجھے وہاں بھی چین نہیں آیا تمہاری ماں سے بہت محبت کرتا ہوں میں لیکن اب وہ کسی اور کی بیوی ہیں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں اسے بہت بہترین انسان ملا ہے پھر آپ اسد کو سمجھا دیجئے گا میں سب کچھ سن چکا ہوں پاپا مجھے افسوس ہے کہ آپ نے ہم سب کی زندگی کو تباہ کر دیا جیسے میں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا کہ ماں کی آنکھوں میں آسو نہ آئیں میری ماں آخری وقت تک مجھے معافی مانگتی رہی لیکن میں اب کچھ نہیں کر سکتا تھا اگر آمنہ کی شادی احسن سے نہ ہوتی تو میں اس سے شادی کرتا لیکن احسن نے اسے بہت محبت کی بہت مان دیا لیکن اب تک میری ماں آپ سے محبت کرتی ہے میں نے ان کے چہرے پر وہ خوشی کبھی نہیں دیکھی جو ان کے ساتھ آپ کو ملتی تھی جو ان کو آپ کے ساتھ ملتی تھی اور سب سے بری بات یہ کہ احسن جسے میں تنی محبت کرتی ہوں آپ کا بیٹا ہے میرا بھائی میں اسے کبھی بھائی نہیں مان سکتی یہ کہہ کر روبی وہاں سے چلے گئی پھر اس کے بعد روبی کی شادی بھی آمنہ نے اپنی مرضی سے کر دی ظاہر سی بات ہے احسن سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی